دوستو میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز بڈینٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستو آج مٹکییں اتارنا ہے کیونکہ گرمیاں شروع ہو رہی ہیں اور گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے یہ ہوئی گیا مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور گرمی اب اچھی خاصی ہونے لگی ہے اور آپ سبھی دوستو کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے دوستو کیونکہ ہولی مارچ میں ہی آتی اور ابھی گھولی تھی اور منع کر چکے ہمارے بھائی لوگ سب تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ مارچ کا مہینہ ہے اور اب اس کے بعد اپریل اور مائی میں بہت زیادہ گرمی پڑے گی تو اپریل اور مائی دونوں مائینوں میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے یوں سمجھئے کہ خاص طور سے اپریل آخری اپریل پندرہ اپریل سے لے کے اور پندرہ مائی اور پھر پندرہ جون یہ دو مائینے یعنی پندرہ اپریل سے پندرہ جون تک تو بریڈ ہونے ہی نہیں چاہیے کسی بھی حال میں تو دوستو ابھی میں کیا کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے کچھ حساب لگا لیا تھا کچھ انڈے چھوڑ دیا تھے جن کے بچے پندرہ اپریل تک تقریباً بڑے ہو جائیں گے تو وہ میں نے ایک دو مٹکیں چھوڑ دی ہیں باقی سب جو ابھی نئے انڈے ہیں ان کو بھی میں ان کا کچھ انتظام کروں گا اور ابھی چلتے ہیں کہ کیا کرنا اور مٹکیں باقی سب کھول لیں گے اور صرف جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو رہنے دیں گے باقی مٹکیں کھول دیتے ہیں اب جو بھی ہوگا رسک تو لینا پڑے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پریشان کریں اب ان کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو ایڈلٹ پی آ رہے ہیں ان کو الگ کر دیں یعنی کہ جو بریٹ کر چکے ہیں ان کو کسی اور کیج میں کر دیں تو کوئی ایسا کیج ابھی فلال میرے پاس ہے نہیں تو اس لیے مجھے رسک لینا پڑے گا اور مٹکیں کھولنا بھی ضروری ہے کیونکہ دوستوں اس بار میرے پاس پیتالیس سے پچاس بچے آ چکے ہیں اکیس پیس چھوڑے تھے میں نے یعنی دس جوڑے بریٹ کر رہے تھے میرے تو دس جوڑوں میں پیتالیس پچاس بچے کافی ہیں میں مطمئن ہوں تو اگر پہلے بھی اگر تھوڑا سا مٹکی کھول دوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ برٹس کی صحت کو دیکھنا ہے یہ ہمارا شوق ہے ہمیں سے پوری طرح سے بیجنس نہیں بناتے ہیں تو چلتے ہیں کولونی کے اندر میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے کیسے کیا پلاننگ ہے مٹکی کھولنے کی اب چلتے ہیں ہم کولونی کے اندر یہ دیکھیں ابھی گاجر چک اندر لوکی اور شملہ مرچ کٹ کے دی تھی میں نے اور اس سے پہلے رکھا تھا صبح وہی جو اناج والا ساف پوڈ میں نے بتایا تھا نو دس دانے ہوتے ہیں جس میں مونگ چنا اور گے ہوں مسور وغیرہ جو ہوتی ہے جس میں تو اب دوستوں آگے ہم کولونی کے اندر اور پرندوں نے دیکھئے اوڑا شروع کر دیا یہ اس سائیڈ آگیا اب اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا حال ہے تو دیکھتے ہیں اس مٹکی میں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جس میں چھوٹے بچے ہیں اب دیکھئے اس میں بچے تین بچے ہیں اور تینوں بچے دیکھئے اچھے ہیں فلال تو دیکھ رہا ہوں گے آپ کو تو دوستوں یہ بچے امید ہے کہ اپریل تک پندرہ بیس اپریل تک بڑے ہو جائیں گے اور اس میں انڈے ہیں دیکھئے اس مٹکی میں انڈے ہیں تو اس میں سے بھی بچے نکلنے والے ہیں اور یہ بچے نکل کے بھی بڑے ہو جائیں گے تب تک تو فلال اس پلاننگ سے چل رہا ہوں میں اور اس میں دیکھئے بچے آپ کو دیکھ رہا ہوں گے اس سائیڈ بیٹھے ہوئے وہ دو بچے ہیں تو ان کے بڑے ہونے میں ٹائم ہے جیسے ہی بڑے ہوں گے تو ان کی بٹکی بھی نکال دی جائے گی اور یہ دیکھئے یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ کچھ دن میں باہر نکلنے والے ہیں اس بار بچے بہت صحت مند نکلیں دوستوں یہ ہی صرف ایسے بچے ہیں دو جن کی پیٹھ میں تھوڑے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں گے کہ مادہ نے ان کی پلکنگ وغیرہ کی ہے لیکن باقی سارے بچے ان کے علاوہ جو تھے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے اب اس مٹکی کو ہم نکال دیں گے کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے اور اس کو بھی نکال دیں گے اس کے بچے نکل چکے ہیں باہر اور اب آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا انتظام کرنا ہے دوستوں یہ انڈے ابھی آج کل میں ہی دیئے تو ایک تو تجربہ بھی ہو جائے گا ان انڈوں کو میں کیج میں جو ایک جوڑا ہے جو بریڈ نہیں کر رہا پیلے کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا پیلا یلو فشر اس میں میں ان انڈوں کو رکھ دوں گا یہ ابھی فرٹائل بھی نہیں ہوئے ہوں گے ابھی آئے ہیں انڈے تین آئے ہیں ہو سکتا چار بھی آتے لیکن اب ہم مٹکی کو نکال دیں گے اور انتظار کرنا بیکار ہے تو دوستوں اس طرح سے ہم مٹکییں نکال رہا ہیں دوستوں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک جوڑا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی میں پرچیس کر کے لائے تھا لیکن اس نے بریڈ نہیں کری اور کافی دن ہو گئے یہ ایسا ہی ہے تو اب میں نے اس کے نیچے یہ انڈے رکھ دی ہے جو وہاں سے لے کے آئے تھا میں جس مٹکی کو میں نے اتار دی ہے یہ دیکھئے اب یہ انڈے رکھ تو دیئے دوستوں آپ دیکھئے یہ انڈوں پر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے یہ جوڑا یعنی کہ مادہ انڈوں کو سہتی ہے کہ نہیں سہتی اور بچے نکالتی ہے اور بچے اگر نکال بھی لے تو پھر پالتی ہے کہ نہیں پالتی ہے یہ سب آپ بعد میں معلوم پڑے گا فیلال تو پھیکنے سے اچھا یہ تھا میں نے رکھ دیا ادھر دوستوں اب آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ مٹکیاں ہم نے اتار دیئے اور اب صرف اتنی ہی مٹکیاں بچی ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اور یہ مٹکیاں بھی اس لیے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ بچے ابھی تھوڑے سے چھوٹے ہیں کچھ دن میں دس ایک دن میں نکل جائیں گے باہر تو ان کو بھی ہی الگ کر دیں گے اس کے علاوہ ایک مٹکی میں چھوٹے سے بچے ہیں اور ایک مٹکی میں انڈے ہیں تو یہ سمجھ یہ کہ پندرہ اپریل تک ہم پوری طرح سے یہ کالونی خالی ہو جائے گی کیوں کہ دوستوں گرمی میں بریڈ اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ میں دورا دیتا ہوں کیوں کہ کوئی لوگ پوچھتے ہیں گرمی میں کیوں نہیں لیتے ہیں کہ گرمی میں بریڈ اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ گرمی ویسی اتنی ہوتی ہے اور مٹکیوں کے اندر جو برٹس ہوتے ہیں بہت حال سے بے حال ہو جاتے ہیں مادہیں مر جاتی ہیں بچے بھی ٹھیک سے پل نہیں پاتے ہیں بچے بھی آدھے سے زیادہ مر جاتے ہیں گرمی کی بریڈ سکسیل نہیں ہوتی ہے اس لیے لیتے ہیں کیونکہ پرندوں کا ہمیں آگے تک چلانا ہے اور خیال رکھنا ہے بریڈنگ پیر بڑی مشکل سے بنتے ہیں دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے مٹکیاں اتار کے بتا دیں اور آپ ملتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں اور آپ میرے چینل کو سبکرائب بھی کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کر رہا ہو تو کیونکہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں اگلے ویڈیو اپلوڈ کر رہا کروں گا تو پھر آپ کے نوٹیفکیشن پر آجائے کرے گا